ایشیا میں بڑتی چین کی دادا گری کو روکنے کا سب سے بڑا پلان بن چکا ہے چین سے ترست ملکوں نے جو مرچہ کھولا وہ الگ امریکہ کے راشتپتی بائیڈن نے سیدھے اعلان کر دیا ہے کہ اب چین بھوشے کا خطرہ ہے اور اسے روکنے کے لیے امریکہ وہ کرے گا جس کی کبھی کسی نے کلپنا بھی نہیں کی تھی بائیڈن کے فرمان کے تحت چین کی گھیرے بندی مسائلوں کی باندھ لگا کر کی جائے گی اس کے امریکی کانگرس میں پرستا بھی پیش کر دیا گیا ہے جیسے ہی اسے منظوری ملے گی اگلے چھ سال میں چین اپنی سیماوں میں قید ہو جائے گا دیکھئے یہ رپورٹ چین کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی رننی تھی خبزے کی بیماری سے گرست ماؤں کے فارسوں کا علاج کرنے کی پختہ تیاری ہو چکی ہے کوارٹ کے دوبارہ ایکٹیو ہونے سے ڈرائگن کی اس بیماری کے سمٹمز پر اثر تو ہوا تھا لیکن بیماری جڑ سے ختم نہیں ہوئی تھی اس لئے اس بار امریکہ نے وہ کیا جو ڈرائگن کی سلطنت کو دہلانے والا قدم ثابت ہو گیا ایشیا میں چین کی بڑتی دادا گری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے امریکہ اب سٹھیک مار کرنے والی مسائلوں کا جال بچھانی جا رہا ہے اور اس کے لئے امریکی سینہ اگلے چھ سال میں ستائیس دشملہ چار بلین ڈالر کی راشی صرف ہند پرشان شویطر میں خرچ کرے گی یعنی ڈرائگن کے خاتمے کے لیے انٹو پیسیفک ٹھییٹر کمانڈ کی استحطنہ ہوگی یہ بائٹن پرشان سن نے پیہ کر دیا ہے کیسے ہوا اتنا بڑا فیصلہ یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اسٹوری کی ہائی لائٹس دیکھ لیجئے یو ایس کے ٹارگٹ پر چین بوری تارے گھیرے جن پنگ بائیڈن نے دیا فرمان ہوا گھیرہ بندی کا اعلان چین کے خلاف مورچہ تیار جنگ ہوئی تو گھاتک پرہار چوترفہ جال بچھے گا ڈرائگن اب نہیں بچے گا پیسیفک ٹیٹرینس انیشیٹیو کے تحت امریکن انڈو پیسیفک ٹھییٹر کمانڈ بنانے کا پورا خاکہ تیار کر لیا ہے اور اس سے جڑا ایک پرپوزل امریکہ کی کانگریس کو بھی سوپ دیا گیا ہے جسے منظوری ملتے ہی امریکی سینہ چین کو اسی علاقے میں گھیرنے کے لیے اتنی لمبی مسائل چین بنائے گی جو پورے چین کو تبھا کر دے گی خاص بات یہ ہے کہ پرپوزل میں ان دیشوں کے نام بھی شامل ہے جو امریکہ کی سویہو رچنا کا حصہ ہوں گے چین کی گھیرہ بندی میں امریکہ کا ساتھ وہ تمام دیش دینے کو تیار ہے جہاں اس وقت چین کی ہماکتوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اپنی سینہ تینات کی ہے اس کے علاوہ پرشانت مہا ساغر میں ستھد امریکہ کا گوام نیوال بیز بھی اس رنڈیتی میں سب سے اہم بھومکہ میں آ جائے گا امریکہ کس فیصلے کے پیچھے چین کی طرف بن رہے بڑے خطری کی آشنکہ ہے جس کا خلاصہ ثبوت کے ساتھ جاپان نے کیا ہے یو ایس سینہ نے چین کو بھوشی کے لیے رکاوٹ بتایا ہے چین اس شیطر میں یو ایس کے ہیتوں کے خلاف دباو بنا رہا ہے انڈو پیسیفک میں سینے سانتولان کو پرتکول مانا گیا بھوشی کے جوخیم کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ ہوا چین کی گھیرہ بندی کے لیے یو ایس مسائل چین بنائے گا سمبھاونا جتائی جا رہی ہے کہ بھوشی کے اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے امریکی کانگریس سینہ کے لیے اس بجٹ کو منظوری بھی دے دے اور ایسا ہوا تو اگلے چھ سالوں میں امریکی سینہ اپنی رکشاتمک اور آکرامک تیاریوں کو اور زیادہ تیز کر دے گی جس کے کیندر میں فرسٹ آئیلنٹ کی نیتی ہوگی یعنی ایک ایسی انٹیگریٹڈ جوائنٹ فورس بنے گی جو اب تک ایشیا میں نہیں بنی فرسٹ آئیلنٹ چین سے دشمن کو کاؤنٹر کیا جائے گا اس میں ائر ڈیفنس سسٹم کی بھی بھاری تیناتی ہو سکتی ہے سیکنڈ آئیلنٹ چین میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں تینات ہوں گی فرسٹ آئیلنٹ چین میں تائیوان اوکی ناوہ شامل ہوں گے فلپنز سمیت کئی دویب سمہو بھی رکشا پنتی میں ہوں گے دراصل اس کا فائدہ ساؤ چائنہ سی میں وہاں ملے گا جہاں چینی سینہ اپنی انٹی ایکسس اور ایریا ڈینایل پالیسی کے تحت امریکی سینہ کو پریشان کرتی لیکن ایشیا کے نظریے سے اس تیاری کے تحت چین کی دادا گری پر لگام لگے گی لیکن سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ نے اتنا بڑا اور سخت فیصلہ ایشیا کے لیے کیوں لیا اس کا جواب ہے چین کے حالیہ رکشا کارکرم چین نے یو ایس کو کیندر میں رکھ کر ڈیفنس پروگرام بنایا چین رکشا شیطر میں یو ایس سے زیادہ طاقتور ہونا چاہتا ہے امریکہ بھوشی کے اسی سمبھاوت خطرے کو بھاپ رہا ہے اس لئے چینی ہتھیاروں کو ناکام کرنی کی تیاری ہوئی حالانکہ امریکہ پہلے ہی ساؤتھ کوریا میں مسائلیں تینات کر چکا ہے جاپان میں بھی مسائلیں تینات ہو چکی ہیں لیکن پوری گھیرا بندی کے لیے بڑے خرچ کو منظوری چاہیے اس لئے امریکہ نے آئیلنڈ چین بنانے کا پلان بنایا ہے جس سے ڈرائگن کی دادا گری پوری طرح سے ختم کی جائے بیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹیوی نائن بھارت ورش پر